دورہ دیش شریف سے فارغ علماء کرام کے نام لیے جا رہے ہیں بیٹھ کے یہ منظر دیکھیں بڑا حسین منظر ہوگا انشاءاللہ یہ یہ سب سے پہلے ہماری یہ خوشکسمتی ہے کہ ہماری اس وقت دورہ دیش شریف جو سے فارغ ہوئے چھے سادات کرام ہیں الحمدللہ تو سب سے پہلے مولانا سید کامل شاہ بخاری مولانا سید کامل شاہ بخاری آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں سید کامل شاہ بخاری صاحب مولانا سید محمد ابراہیم شاہ صاحب جن کا تعلق ملتان سے ہے وہ تشریف لاتے ہیں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے ان کے بعد مولانا سید عقیر رضا بخاری صاحب جن کا تعلق ویہاری سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں مولانا سید فیضان علی شاہ صاحب جن کا تعلق کراچی سندھ سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں تمام احباب جو آ رہے ہیں یہ فارغ التحصیل علماء کرام ہیں مولانا محمد تنویر باروی جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور دسار فضیلت حاصل کرتے ہیں آگے ان کے بعد ہے مولانا محمد تنویر باروی جلالی صاحب جن کا تعلق علیہ سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دسار فضیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد حماد رضا جلالی جن کا تعلق خوشاب سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دسار فضیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد عرفان جلالی صاحب جن کا تعلق ویاری سے ہے یہ تشریف لاتے ہیں اور دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد راشد اتاری جلالی صاحب جن کا تعلق جنگ سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد صفدر جلالی صاحب جن کا تعلق بہاول پر سے ہے مولانا محمد صفدر جلالی صاحب جن کا تعلق بہاول پر سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد الطاف جلالی صاحب خواجہ محمد الطاف جلالی صاحب جن کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے خواجہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد مولانا محمد احمد رزارزوی جلالی صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لاتے ہیں دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں اس کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا زہیر الاسند جلالی صاحب جن کا تعلق گجرات سے ہے یہ تشریف لاتے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد مبشر کیلانی مولانا محمد مبشر کیلانی تشریف لاتے ہیں دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں بلوچستان کی سرزمین سے ایک مجاہد مولانا فخر الدین رازی صاحب تشریف لارہے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث مولانا ارشاد عمد حکانی جلالی صاحب کے سب زیادہ صاحب مولانا محمد احمد نورانی جن کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لاتے ہیں اور دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد گجرات کی سرزمیر سے تشریف لائے ہوئے ایک سپوت مولانا محمد احمد رضا جلالی تشریف لاتے ہیں اور دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں رحیم یارخان کا وہ مجاہد مولانا حافظ عویس عمد جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد زائد نظیر سائیدی صاحب جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد زفر اقبال جلالی صاحب جن کا تعلق فیصلہ بعد سے ہے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد سعید فرید جلالی مولانا محمد سعید فرید جلالی ان کا تعلق لاہور سے ہے یہ تشریف لا رہے ہیں دستار وزیرت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد زفر اقبال جلالی صاحب ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے یہ تشریف لا رہے ہیں اور دستار وزیرت حاصل کر رہے ہیں مولانا غلام متضا فیضی جلالی صاحب جن کا تعلق ننکانہ سے ہے مولانا محمد صدام ارشاد جلالی جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے تشریف لاتے ہیں دستارِ فضیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد چوبیس نمبر پہ مولانا محمد عمران شیرازی جلالی جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے تشریف لاتے ہیں دستارِ فضیلت حاصل کرتے ہیں روشن چہروں کے ساتھ علماء کرام تشریف لارہے ہیں مولانا محمد حامد علی جلالی جن کا تعلق لہور سے ہے دستارِ فضیلت کے لیے تشریف لارہے ہیں مولانا محمد حسن رضا جلالی جن کا تعلق ویہاری سے ہے تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد نومان رفیق جلالی سیالکوٹ کی سر زمین سے یہ مجاہد تشریف لایا اور تکمیل کر کے جا رہا ہے یہ تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں اٹھائیس نمبر پہ مولانا محمد عثمان جلالی مدفرگڑ سے تشریف لائے اور پڑا اور دستار فضیلت حاصل کی ان کے بعد مولانا نعیم احمد جلالی جن کا تعلق لاہور سے ہے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد نعیم احمد جلالی جن کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد مولانا محمد آفاق اتاری ویہاری سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں ان کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا محمد آفاقتاری جن کا تعلق ویہاری سے ہے مولانا عزر کرشید جلالی جن کا تعلق ملتان سے ہے مولانا محمد عرباز جلالی جن کا تعلق ملتان سے ہے تشریف لارہے ہیں ماشاءاللہ آستان علیہ کوٹلا شریف سے شہرِ آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد تنویر آمند کوٹلوی صاحب تشریف لائے اور دستارِ فضیلت کے لیے آپ ہی جلوہ گار ہوگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات آستان علیہ کوٹلا شریف ان کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا واجد حسن ڈیزوی ویہاری سے مولانا واجد حسن ڈیزوی ویہاری سے تشریف لاتے ہیں دستارِ فضیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد محسن نزا جلالی خانے وال کیسر زمین سے مجاہد آیا پڑھ کے واپس جا رہا ہے تشریف لاتے ہیں دستارِ فضیلت حاصل کرتے ہیں ویہاری کیسر زمین سے ایک اور مرد مجاہد مولانا حسین سلطانی اکارا کی سر زمین سے تشریف لائے تشریف لائے ہیں دستار فضیلت حاصل کر کے جا رہے ہیں ان کے بعد مولانا غلام یاسین صاحب لودنا کی سر زمین سے تشریف لائے وہ لودنا جہاں پہ ایک بڑا تریخی مناظرہ نہیں ہوا تھا لوگ بھاگ گئے تھے یہ وہاں کی بات باگ کر رہا ہوں میں لودنا کی سر زمین سے تشریف لائے ان کے بعد مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب جن کا تعلق مزفرگر کی سر زمین سے ہے تشریف لائے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد عبدالحنان جلالی خانے وال کا یہ مرد مجا ہے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہا ہے ان کے بعد مولانا محمد ساقب جامی باولپر کی سر زمین سے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد جویز سلطانی ویہاری سے آئے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا تمیر حسین تیمور حسین سائیدی مزفرگر کی سر زمین سے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ محمد عبیث رضا جلالی ویعاری کی سر زمین سے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں جناب شیر اعلی سنت حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں دستار فضیلت عطا کرنے کے لئے تشریف لائیں اور جنرل اعلی سنت حضرت جناب عزت معاب انجینئر سروت اجاد قادری صاحب تشریف لائے ہیں دستار وزیلت کے لیے جناب آگے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد اسغر علی فریدی جن کا تعلق لو جنہ سے ہے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا حافظ حافظ الرحمن قادری خانے وال کی سلزمی سے خانے وال کی سلزمی سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا فرید عباس رزوی صاحب تشریف لارہے ہیں دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں بہت مربانی ان کے بعد آگے تشریف لاتے ہیں مولانا غلام یاسین قادری کروڑ پکا سے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد تشریف لارہے ہیں مولانا محمد علیاس جلالی ویہاڑی سے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا علی حسنین جلالی فیصل آباد کے سر زمین سے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا اختر علی سیفی صاحب یہ باول نگر کی سرزمین سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد علیہ السلام میاوالی کے سرزمین سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد آتف رشید جلالی تعلق گجرہ والا سے ہے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں فیصل آباد کی سرزمین سے مولانا غلام مرتضی ساقی جلالی تشریف لاتے ہیں اور دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد مشتاق آمد جلالی گجرات کی سرزمی سے تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد مولانا شبیر حسین سلطانی بہاول نگر کی سرزمی سے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد زین العابدین لاہور کی سرزمی سے تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں آخر میں ایک نام لے رہا ہوں جنہوں نے ہمیں بھی غمقین کر دیا جوانی کے عالم میں دورہ حدیث شریف کی کلاس میں پڑھتے ہوئے بز میں جلالیہ کے صدر کے فرائض انجام دیتے ہوئے یہ مرد مجاہد دنیا سے گیا اور وصال کر گیا میری مراد حضرت علیہ مولانا محمد نجیب اللہ جلالی صاحب خوشاب سے تھے مرہوم انہوں نے بھی یہاں پر دورہ حدیث شریف پڑھا ان کے بھائی آئے ہیں تو ان کے دستار بندی ہو رہی ہے اور ان کے لئے حصال سواب بھی ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا آگے فضلہ تخصص فی الفقہ والا قائد یہ ہمارے مفتیانے کرام ہیں ان کے اب دستار بندی ہوگی جنہوں نے یہاں سے تخصص کی کلاس پڑھی اور یہاں پہ انہوں نے مفتی کورس کیا مولانا سید شاہ زیب بخاری جلالی قصور سے تعلق احشاء صاحب کا تشریف لارے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا سید محمد عویش شاہ جن کا تعلق حریبور ہزارہ سے ہے تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد عادل جلالی صاحب لاہور سے تعلق ہے اکثر ہمارے پروگراموں کے اندر یہ کبلہ ڈاٹس صاحب کے ترانے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں انہوں نے مفتی کورس کیا تشریف لارے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد مولانا محمد نور الحسن جلالی نور الحسن جلالی مزفرگر سے ان کا تعلق ہے تشریف لارے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں اب میں ایک نام لے رہا ہوں بڑا خاص ہے ذرا سنیے گا ان کا ایک وصف ہے ویسے یہ شاعر بھی ہیں حکیم بھی ہیں لیکن ایک وصف ان کا یہ بھی ہے کہ پورا سال انہوں نے صرف دو چھڑیاں کی ہیں پورا سال کے اندر صرف دو چھڑیاں کی ہیں ان کا نام ہے مولانا حکیم عبدالستار شاوی صاحب لاہور سے تعلق ہے شاعر بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور قبلہ ڈاڑھ صاحب سے فیض حاصل کیا اب الحمدللہ یہ مفتی بھی بن گئے ہیں ان کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا حسن علی جلالی صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے مفتی کورس مکمل کر کے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا حامد علی جلالی صاحب قصور سے تعلق ہے مفتی کورس کر کے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں آگے مولانا جوید عمد صاحب مزفرگر سے تعلق ہے یہ بھی مفتی صاحب بن چکے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا کاشف علی جلالی صاحب آرے والا سے تعلق ہے بڑا مینٹی بچہ بڑا کوشش کرنے والا بچہ جو قبلہ ڈاڑھ صاحب کے ساتھ بڑا مخلص ہے آرے والا سے آئے تشریف لاتے ہیں دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد اقبال عمد جلالی مزفرگر سے ان کا تعلق دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد سلیمان سندھی سن سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد سراج جلالی راجنپور سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں یہ سن سے جن میں نام لیا ہے نا مولانا محمد سلیمان سندھی صاحب یہ کمبر کے ہیں کمبر شریف کے یہ یہاں پہ مفتی صاحب آج دستار فضیلت حاصل کر کے جا رہے ہیں اور آگے مولانا محمد سراج جلالی صاحب وہ راج انپور سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں یہ جو دورے والے تمام علماء کرام ہیں اب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں دیکھیں ماشاءاللہ بڑے آرپین کے خون صورت لگ رہے ہیں اب نشستوں میں بیٹھے مدہ آپ آئے گا بیٹھ جائیں سبا ان کے بعد مولانا محمد اجازم جلالی صاحب حویلی لکھا کی سر زمین سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد علی نواز جلالی صاحب خانے وال سے تشریف لائے خانے وال سے تشریف لائے دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا گل حسن اختری صاحب سین سے تعلق گل حسن اختری صاحب سین سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد ریاض سیوی لاہور سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد اکرام سعیدی مزفرکڑ سے دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب پیر محمد سلطان صاحب سے بھی التماس ہے کہ آگے تشریف لیں وہ بھی دستار فضیلت میں شامل ہو جائیں آگے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد اکرام سعیدی مظفرگر سے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد لقمان باروی مظفرگر سے دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد سجاد تبصم جلالی مظفرگر کی سرزمی سے مولانا محمد لقمان باروی ان کے بعد ہے مولانا محمد سجاد تبصم جلالی راجل پیر سلطان محمود صاحب قاسب شریف سے تشریف لائے ہم تمام کو مہمانوں کو مہمانوں کو ہم جو ہے وہ خوش حمدید کہتے ہیں سید کی سرزمین سے سید بادر شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں بلوچستان کی سرزمین سے وہ تشریف لائیں اور دستار فزیرت میں وہ بھی شامل ہو جائیں ان کے بعد میں نام لے رہا ہوں مولانا محمد نصراللہ سیالوی صاحب لاہور سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے مولانا جوید نواز حمدمی صاحب لاہور کی سرزمین سے تعلق دستار بندی حاصل کر رہے ہیں ان کے بعد مولانا احمد جساس کوکپ لاہور سے تعلق دستار بندی کے لئے تشریف لائے ہیں مولانا سرفراز احمد جلالی رحیم یار خان سے تعلق دستار فزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا امیر ارشد جلالی لاہور سے تعلق دستار فزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد اسرال جلالی لاہور سے تعلق دستار فزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا حسن رضا صاحب مولانا حسن رضا صاحب مولانا محمد حسن جلالی صاحب مظفرگر سے ان کا تعلق ہے دستار فزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا سرفراز احمد جلالی رحیم یار خان سے اور ان کے بعد مولانا محمد اکبر علی جلالی صاحب خانے وال سے تشریف لا رہے ہیں دستار فضلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد رقیب جلالی لاہور سے تشریف لاہور سے یہ آئے انہوں نے پڑھا لاہور سے ان کا تعلق ہے یہ دستار فضلت حاصل کر رہے ہیں مولانا مفتی محمد الطاب جلالی لئیہ سے ان کا تعلق دستار فضلت حاصل کر رہے ہیں مولانا سخاوت معمود جلالی قصور کی سرزمی سے ان کا تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا علی اصغر جلالی قصور سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد چنزیب جلالی صاحب لیہ سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد طیب امین صاحب لاہور سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد ارشاد چشتی لیہ سے تعلق دستار وزیلت حاصل کر رہے ہیں مولانا صاحب زادہ محمد تیریوب جلالی صاحب لاہور سے تعلق دستار وزیلت تحاصل کر رہے ہیں مولانا مجاہد علی جلالی ناروال سے ان کا تعلق ہے دستار وزیلت تحاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ محمد فریاد علی جن کا تعلق ناروال سے ہے تشریف لاتے ہیں دستار وزیلت تحاصل کرتے ہیں مولانا محمد فرحان چشتی صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے دستار وزیلت تحاصل کرتے ہیں ان کے بعد مولانا محمد انیس ازاروی صاحب مانصرہ سے تعلق دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد شرف جلالی لاہور سے تعلق دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد فاروق چستی صاحب حویلی لکھا سے تعلق دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا مفتی محمد طاہر جلالی لاہور سے تعلق دستار وزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد بلال جلالی مدفرکار سے ان کا تعلق دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد ادنان جلالی ویاری سے ان کا تعلق ہے دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں مولانا محمد شہباد حسین جلالی قصور سے ان کا تعلق دستار فزیلت حاصل کرتے ہیں اور ان کے بعد مولانا محمد بلال جلالی صاحب مدفرکار سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد ادنان جلالی صاحب ویاری سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد شہباد حسین جلالی قصور سے ان کا تعلق ہے بلوچستان کی سرزمین سے ایک بہت بڑا نام مولانا فرید آمن ساسولی صاحب جو قیٹہ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے ان کے بعد مولانا محمد عبد الرشید جلالی دیرہ غادی خان سے تعلق ہے آخری نام ہے ایک دوہ پھر سبحان اللہ کہہ دی ان کی جن کے دستار بندی یہ جو فرید آمن ساسولی صاحب ہیں ان کے دستار بندی پچھلے سال تھی یہ بیماروں کہتے ہیں اس دفعہ اس وجہ سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے فرید آمن ساسولی صاحب سب کہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرکز سرات مستقیم مرکز سرات مستقیم شاہخ العدیس مفقر اسلام ڈاکٹر محمد شرف آسن جلالی صاحب جامعہ جلالی رضویہ مذہر علیہ السلام جامعہ جلالی رضویہ مذہر علیہ السلام مرکز سرات مستقیم صاحب تیرے سارے پڑ کے فارغ میں